بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ بھی اپنا زور لگا رہی ہے پنجاب کے اس مارکے کو سر کرنا کتنا مشکل ہوگا اس کے اوپر تو حرون صاحب کا ترضیہ لیں گے مگر ابھی سے کچھ دیر کے بعد پاکستان تحریک انصاف جسنا سے پشاور میں جلسے کا بقائدہ آغاز کر دیا ہے اور تحریک انصاف جلسے کے ذریعے سڑک پر عوام کے درمیان چلی گئی ہے مگر نئی حکومت کام میں اتنی مصروف ہے کہ وہ دفتروں کے اندر چلی گئی ہے کام کتنی جلدی ہو سکتے ہیں جتنی مصروفیات نظر آ رہی ہیں کیا اتنی تیزی سے کام بھی ہو سکیں گے موجودہ سسٹم پورا ملک کا کس طرف جا رہا ہے اس کے پر حرون صاحب سے بات کریں گے اور حرون صاحب مبارک بادوں کا سلسلہ بھی واشنگٹن سے بھی آنا شروع گیا اس میں بات کرتی ہوں مگر سب سے پہلے مجھے میں بڑھوں گے آگے بہت چوک چوراہوں پر عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی میرا ایک سوال ہے اس کے بعد آگے بڑھیں گے چوک چوراہوں پر یہ بات ہی ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو آخری دن بہت سنگین قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور نہ جانے اور کیا نہیں کوئی نہیں سنگین کیا کوئی دھمکی دی نہیں کی کوئی ایسی بات نہیں جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے عدالتیں کھلی تھی عدالت کے حکمات پر حمل درامت کرانے کے لیے یہ وہ اس کی نوبتی نہیں آئی ہماری اطلاع تو یہ ہے اس کی تصدیق ہو جائے گی ابھی ایک آت دن میں کہ ان کو افتاری پہ مدعو کیا جا رہا ہے کہاں وہ جب بلائے جا گے تو سب کو پتا چل جائے گا کہاں کیا جا رہا ہے اور وہ بلکہ متعمل ہیں کہ ابھی کچھ فوری طور پر نہیں جانے چاہیے کچھ دن ٹھائر کے جانے چاہیے جن لوگوں سے دھمکیاں منصوب کی جاری ہیں انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلائے جائے گا اور بالکل نہیں کوئی کنفرنٹریشن عمران خان چاہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ ایسی بات ہے ایسے کہ اور یہ کسے جو ہیں ایسے موقع پہ کسے گھڑے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں بدل بدل کے پیرائے مثلا یہ کہہ رہا ہے آرون اسلم کے نام سے ایک پروگرام جلال آرون اسلم سب کا دوش جانل جائے جی تو پھر بھئی اسلم بیک کے نام سے جی وہی آڈیو جلتا رہا ہے وہی آڈیو جلال آسلم بیک کے نام سے وہ غالبا میرا خیال انڈیا سے کسی نے کیا ہوگا کیونکہ پھر اس کے بعد پھر ایک پہ آیا کہ جلال آسلم پہ ایک دفوت ہو چکے ہیں استغفراللہ وہ زندہ سلامت ہیں انہوں نے تردید کیا انہوں نے کہا بلکل غلط ہے میں ایک ایک فوجی افسر کا اعترام کرتا ہوں میری شان اور آن یعنی جو بھی فساحت و بلاغت کے ساتھ وہ پوری شندت کے ساتھ جو وہ بات کہہ سکتے تھے تو اس طرح کی چیزیں بہت پھلتی ہیں اس پر توجہ نہیں دیں بلکل افواج کو لے کر پیغام اضبوط ہی جانا چاہیے عالمی صدح پر ٹھیک ہے نہیں وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کی نیچر پہ بھی گور کرنا چاہیے نا یہ ہو گیا فلان جگہ پہ فلان ہو گیا فلان وہ علیم خان کے آدمیوں میں اور حمدہ کے آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا ایک دوسروں کو مارا وہ ابھی بھی بات اخبار میں ستجاج کر رہے ہیں علیم خان کی ٹائپ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر ہاتھ اٹھائے نہ یہ ٹائپ ہے کسی کو ہاتھ اٹھانے کا موقع دے نہ وہ تلخ گوئی کرتا ہے نہ وہ تلخ گوئی کرتا ہے بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ تلخی پہتا ہے تو اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں مظلہ ہے وہ کوئی تلخ بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ تلخی کونس کی بات ہے یہی بات آرام سے کر لگتے ہیں اور اس میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے ٹھیک ہے نہ حمزہ صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کے آدمی جو ہیں وہ ان کے لوگوں سے لڑے جھگڑے ویسے تو آدمیوں کے کسی اور بات پر تو تو میں میں ہو گئی ہو تو وہ کوئی کب چلے علیم خان صاحب حمزہ شہباز کی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب حارون صاحب میدان تو سچ گیا ہے تاریخ بھی اس کی تیعہ ہو گئی ہے ہوگا کیا سولہ اپریل کو کیا ہوگا یہ تو ایک ملین ڈالر کا سوال ہے تو میں نے اس لئے پوچھ لیا تو ایک ملین ڈالر کا سوال جواب میرے پاس نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے لڑکا ہو گیا فوج میں بھرتی سیکنڈ ورلڈ وار میں تو اس کی ماں نے کہا کہ مونڈا میرا بھی بڑا کوڑا ہے تو سنے ہٹلر ہی بڑا گوشی آلا ہے اللہ جانے کی بنے گا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ چوہدری جہاں تک جوڑ توڑ کا تعلق ہے اور سیاسی حربیں استعمال کرنے کا ہنرمندی کا سیاسی ہنرمندی کا تعلق ہے کہ زیادہ شاہستہ الفاظ استعمال کرنے چوہدریوں کا بھی کوئی مدد مقابل نہیں ہے کمال رکھتے ہیں اور وہ بھی کمال ہیں اور اس وقت صورتحال جا ہے بیسیت مجبوری نونلی کے حق میں ہے ایک جزا بنی ہوئی ہے لیکن وہ دس ارکان کو کر رہے ہیں پرویز اللہ صاحب نائل کر رہے ہیں اچھا عدالت جو ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتی دیکھئے نا منظور بٹو نے انہوں نے کہا اسمبلی بہال ہے ہائی کورٹ نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہال ہے اگلے دن پھر توڑ دی اگلے دن انہوں نے کہا پھر بہال ہے انہوں نے پھر توڑ دی تیسری دن انہوں نے پھر کہا شاید بہال ہے انہوں نے کہا ہاں بہال ہے جی مگر پھر توڑ دی کیونکہ وہ تو وزیر اللہ کے اختیار ہے نا ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا ٹھ مقابلہ ہوگا میرا خیال ہے انہوں نے کوئی آدمی توڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈس کوالیفائی ہو سکتے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ چودری پرویز اللہ کو سپیکرشپ سے ٹھانا بڑا مشکل ہوگا اگر حمزہ وزیر اللہ بن گئے ٹھیک پہلی بات ہے کہ اگر تو چودری بن گئے یہ پورا زور لگا دے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہے کافی کانفیڈنٹ بن گئے ان کی تو حکومت بے مہنی ہوگی نہیں اسلام آباد شہر تک رہ گئی زیرو پوائنٹ جا گیا حکومت نہیں ہوگی اچھا اگر وہ حمزہ صاحب بن گئے تو پرویز اللہ صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ اور پی ٹی ای والے دون کے ساتھ ہوں گئی تو وہ وزیر اللہ کو اور سرکاری پارٹی کو آسانی سے کام نہیں کرنے دیں گی وہ ایک ایٹکٹفل پرسن اچھا اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ کیے جائیں اور ڈیپٹی سیکر کے اختیارات بحال کر دیں دوست مزاری صاحب کے لیکن میرا نہیں شعال ہے ڈیپٹی سیکر کو اجلاس کرنے دیں پی ٹی ای پی ٹی ای کارکن اس میں عدالت کیا کرے گی عدالت تو حکم دے سکتی ہے نا ویسے بھی وہ پرویز اللہ صاحب کے مطابق شعبی صاحب ہیں ایک پینل کے چیئرمین وہ کریں صدارت تو باقی جو ہے وہ دیکھیں نا ایک ہی صاحب ہم ہر روز بتاتے ہیں ایک سو پینسے ٹن کے نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پانچ آزاد ایک سو چھاسی پورے کیسے کریں گے اور اگر وہ پورے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہے ضروری کانفیڈنس کا ووٹ لینا وہ اعتماد کا ووٹ کہاں سے لیں گے اکثریت ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکے گی دوبارہ پھر ووٹنگ ہوگی ایک سو چیسی پورے کوئی نہیں کر سکتا نہیں تو ایسا لگ رہا ہے حرون صاحب کیا پنجاب کے اندر بہران رہے گا کوئی سسٹم کوئی تینی ہو بڑا پہلی بات ہے میرا خیال یہ بہت ہنگام خیز اجلاس ہوگا کوئی بائید نہیں ہے کہ ہاتھوں سے پکٹ پکٹ کر کھینج کھینج کے ممبر کو لے جائیں کوئی ادھر لے جائے اور کروڑوں روپے کی قیمتی پینٹنگز جو ہیں وہ تباہ کر دیں تو یہ بھی اپنا کریں گے منڈا ساڑھا بھی بڑا کوڑا تھا ہٹلر بھی بڑا غصہ ہے ٹھیک ہے چلی آنو صاحب ایک چھوڑی سی بریک کی طرف چلتے ہیں بریک لیتے ہیں واپس آکے مزید کانٹینیو کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے حارون صاحب جو جلسے کے پشاور جلسے کے مناظر ہیں اور جو ہمارے بیورو چیف پر بتا رہے تھے تو صورتحال تو ایسا رکھتا ہے پنگج صاحب نے یہ کچھ چیزیں بتائیں جو بڑی ہے نمبر وان پشاور جیسے قدامت پسند شہر میں خاتین کی بڑی تعداد میں شرکت نہ صرف بلکہ انہوں نے افتاری وہاں کی گھروں نے افتاری لے گئے اور وہاں ایک میلے کسی کیفیت بنتی جا رہی ہے یعنی ایک اب وہ میلا تو شاید اس کے لئے مناسب لفظ نہیں ایک قومی تحریک ہے جس میں کہ لوگ اپنے بی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں پھر دور دراز مقامات سے لوگ آئے پھر یہ کہ جلسہ تو ہونا ہے سب کو پتا ہے تاخیر سے ہونا ہے کوئی یعنی ظاہر ہے کہ افتاری کے فوراں بات تو نہیں ہو سکتا اور جلسہ کا بھرے گی تو ہوگا مگر دور دراز سے بھی لوگ ہیں رمضان میں لوگوں کا سفر کرنا فیملیز کا شریک ہونا خاتین کا زیادہ تعداد میں ہونا وہیں افتاری کرنا اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں ایک لمبی سٹرگل کے لیے اور جو بات خان صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے اور پارٹی کے کارکنوں کو بھی سمجھنی چاہیے یہ ایک لمبی سٹرگل ہے ہفتوں میں ہی فیصلہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا جو مخالف فورسز ہوتی ہیں ان کو کبھی مخالف کو کمزور نہیں سمجھنی چاہیے وہ لگے رہیں گے لیکن اس میں تو پھر خان صاحب کی جتنے چاہنے والے یہ تو وہ لوگ ہیں جو سڑک پر ہیں بہت سارے لوگ اور سوشل میڈیا پر بڑا انہیں سپورٹ کر رہے ہیں مگر پکر دھکر بھی ہو رہی ہے مگر صاحب نے کہا کہ ایک تو ہے ان کے ورکر اور ووٹر اس کے علاوہ عام لوگ بھی جا رہے ہیں عام لوگ کیوں جا رہے ہیں یہ قومی خودداری کا مسئلہ بن گیا ہے کہ عمران خان ملک کو لے جا رہا تھا قومی خودداری کی طرف اس نے یورپی یونین سے کہا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں مگر ایک پسمندر میں کہا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو سفارتی طریقہ وہ استعمال کرتے خط لکھتے آپ نے وہ پبلک کو جاری کیا یعنی عمران خان حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اس وقت مفروض ہے یہ تھا کہ عمران خان انپپلر ہو چکا ہے اور اپوزیشن سے ظاہرہ بات ہو چکی تھی اپوزیشن نے اس کی مضمت اور مخالبت کی جو نے بڑی مہنگی پڑی دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں نا پھر دوسری غلطی نواز شہباز شریف صاحب نے یہ کی یورپی یونین ہمارا بڑا ایمپورٹر ہے ایمپورٹر ہے وہ سابان لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں چندہ نہیں دیتے ہیں پاکستانی ہوم ٹیکسٹائل دنیا میں بیسٹ سمجھی جاتی ہے بلا بجے نہیں ہے وہاں کو لوگ خریدتا ہے تو وہ ایمپورٹ کرتے ہیں نا یا ایمپورٹ کر کے وہ گدام میں رکھ دیتے ہیں شہباز شرصت کے تین کے بیانات سے ہمارا نقصان ہوا یورپی یونین کا کچھ نہیں گیا اچھا دوسری بات یہ ہے ہمارا کیا نقصان ہوا جی بلکل وہ پاکستان اتنا غیر اہم ملک نہیں ہے یورپی یونین اور ایورپرکہ اس کو چھوڑ دے آج بھی پینٹاکان کے ترجمان نے کہا ہمارے لئے بڑا اہم ہے تو ہمارے تعلقات بڑے اچھی ہیں اس خطے میں پاکستان کو نظر انداز بڑا اہم خطے ہیں خطے میں پاکستان کا بڑا اہم کردار اچھا دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے معاملے میں اب یہ کوئی نیشنل سیکورٹی کانسل نے کہا ہے کہ ایک ملک نے مداخلت کیا اور وہ ملک ظاہر ہے کون سا ہے اور پاکائدہ ایرامیہ جاری ہوا ہے اور وہ یہ بھی اس کے بھی شواہد مل گیا کہ وہ بہت سے لوگوں سے ملے امریکی سوارتکار حتیٰ کے ججوں سے کہا جاتا کہ ملے اب اس کے تفتیش ہوگی تفتیش کیا یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے نا پارلیمنی پارٹی کیا ہوتی ہے اچھا پھر جو برہی صحیح قصر تھی وہ آج پوری کر دیا واشنگٹن بارل وہ انہوں نے کیا کہا میں اس کو بقاعدہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ بھی آگئے پیشے نہ ہو واشنگٹن میں بھارت کے وزیر خارجہ جیش انکر اور وزیر دفاع راجنات سنگھ کے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن امریکی وزیر دفاع لائیڈ لائیڈ آسٹن ہوگا سمزاقرات ٹو پلس ٹو میٹنگ اس مزاقرات سے قبل مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ورچویل میٹنگ ہوئی پاکستان کو حضب بنا کر جاری کیا گیا علامی ہے امریکہ اور بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے فوری پائیدار اور ٹھوز کاروائی کریں کہ اس کے زیر انتظام کوئی بھی علاقہ دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہوگا بھارت نے دہشتگرد پروکشیوں کے استعمال اور ہر قسم کی دہشت پار دہشتگردی کی سختی سمزمت کی اور گیارہ چھبیس کے ممبئی حملے اور پٹھان گھوٹ کے حملے کی ذمہ داروں کے انصاف کا کٹیرے میں لانے کا متعلقہ کیا دونوں میں ممالک نے دہشتگرد گروہوں کے خلاف کاروائی کرنے برزور دیا جن میں اقوام ابتداء کی سلامتی پہنسل کی وان ٹو سکس سیون سینکشنز کمیٹی کی جانب سے ممنوع گروپ مسئل القاعدہ آئی ایس آئی دائش لشکر تیبہ جہش محمد حضب المجاہدین شامل ہیں بھارت نے مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشاد کو مطابق تمام مالک کے جانب سے انصداد امانی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے مالی معاملات کے خلاف معاملات کے خلاف بین الاقوام میں میارات کو برقرار رکھنے بغیرہ وغیرہ لیکن زور صرف پاکستان کے آچھا زور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں صحیح غلط لوگ سمجھتے ہیں امران خام عزیر آدم ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا اس طرح کی دھمکنی شہباز شریف صاحب نے تو آپ نے دیکھا نا روس کا نام ہی نہیں لیا جسے پائپ لائن بھی شہنی ہے جو بڑا اہم منصوبہ ہے اور چین سے میسے جانے میں کتنے تاخیر ہوئے آگیا میرا خیال ابھی بی آیا یا نہیں آیا مبارک بات کا آگیا آگیا چائنہ کی طرف سے تاخیر سے آیا نا اچھا امریکیوں نے بڑی تاجیل کی روسی خاموش رہے اچھا روسیوں نے تو کہا یہ سازش کی جائے رہی ہے اس کے خلاف انہوں نے اس طرح پیش کیا سعودی عرب جہاں خانہ خدا واقع ہے اس کا کیا تعلق خارج تعلقات سے خانہ خدا تو سب انڈرنیشیا کے مسلمان اور ملائشیا کے مسلمان وہ دنیا بھر میں کہیں مسلمان ہیں اس کی نویت سیاسی تو نہیں ہے اس کی دروہانی ہے اور اس کے لیے پاکستان پاکستان میں کوئی اختراف رہے تو نہیں ہو سکتا اس کے لیے جہاں لوگ سے اس کی وجہ سے تو تعلقات نہیں ہیں اس کا احترام محبت وہ اپنی جگہ پر درست اس کی وجہ سے تعلقات نہیں وہ کیا تھا کہ جب پانچ اگست کو ضم کیا گیا مقبودہ کشمیر کو انڈیا میں آئینی ہے اس پہ کانفرنس بلانے چاہتے تھے سعودی عرب نے تعاون نہیں کیا تو پاکستان نے ٹک ٹھولی اپنے کارڈ استعمال کیے ایران کے ساتھ روابط کیے اور ملکوں کے ساتھ کیے اور یہ کہہ دیا وزیر خارجہ نے کہ اس کے بغیرے کر لیں گے اگر وہ نہیں تعاون کریں گے اس کے بغیرے اس کا نتیجہ یہ نکلا سعودیوں نے ریلائز کیا اور ہمارے تعلقات دبارہ پھر اسی سطح پہ چلے گیا سرد میری سے تین بلین ڈالر انہوں نے واپس رکھوا دیئے اب آپ کیا پولوجیٹک کیوں ہو رہے ہیں میرے موں سے وہ لفظ نہیں نکل سکتے اس نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہم ان کے بغیر جلاس کریں گے انہوں نے ریلائز کیا پہلے دباؤ ڈالا پھر علائز کے لئے تعلقات ٹھیک ہو گیا اچھے آپ خوش آمات کیوں کر رہے ہیں آپ کہیں اچھے سہید من تعلقات رکھیں گے اور وہ کسی میں بل سے ہیں موڈی سے کہہ رہے ہیں آئیے غروبت خلاف لڑے یہ ہے غروبت خلاف وہ کہہ رہے ہیں تم ٹرررسٹ ہو فورس فلی فورس فلی اور وہی ڈوبار وہی قصہ پرانے شروع ہو گیا آپ بالکل بچ گئے اس نے پاکستانی ساری دنیا میں پاکستانی آئی دیکھئے جگہ جگہ سے ٹیلی فون آرہے ہمارے دون سے بتا رہے ہیں وہ لوگ جو سیاسی جلسوں میں جاتے ہی نہیں تھا امریکہ میں کس کے پاس وقت ہوتا ہے فلوریڈا میں وہاں پہ نیو یارک میں نیو جرسی میں واشنگٹن میں کہوں کہوں سے ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے اچھا وہ لوگ جو جاتے ہی نہیں تھے انہیں کہا وہ لوگ جا رہے ہیں کوئی نہیں جانتا دنیا میں شہباز شریف کو تو کوئی نہیں جانتا دنیا میں تو وہ ظاہر ہے یہ جو عبران خان صاحب کو ہٹا دینا ہی شامل تھا ایجنڈا یا کچھ اور بھی ہے نہیں نہیں ایجنڈے میں تو یہ ہے جن لوگ نے یہ ایجنڈا برتب کیا تھا ان کا ایجنڈا یہ تھا پہلے تو اس کو باہر بھیجیں پھر یہ ہے کہ مسلم لیکے ایک عرب ملک اس میں زامن بنا پھر اپنا نواز شریف واپس آئے پھر نواز شریف کی جو سپریم کورٹ بارنے پہلے سے درخواست دی ہوئی ہے کہ جی اس کی ناہلی تا عمر کی بجائے پانچ حال کی جائے اچھا انہیں یقین ہے کہ وہ ہو جائے گا اچھا اچھا وہ امید ہے وہ تو عدالت پہ ہے عدالت جو بھی فیصلت کریں اچھا پھر یہ ہے تھا عمران خان کی ایک سسٹینڈ کریکٹر اسیسنیشن مہم چلانی تھی اس کے خلا کوئی فلمیں بر جاری کرنی تھی کوئی تصویر جاری کرنی تھی اسی طرح کے جھوٹے سچے تمام وہ کاروائی کرنی تھی وہ تو جو اتوار کی رات کو جو عجوبہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے جن لوگ کو پیش کی جاتی ہے انہیں کہا گیا گیا سی لاکھ لوگ تھے اچھا اور ظاہرہ ریپورٹ لکھنے والے بڑے مہتاد ہوتے ہیں تو وہ کم از کم تعداد لکھتے ہیں میرا خیال ہے ایک کروڑ سے زیادت ہے اور سارے شاعر جو ہے وہ تو بند پڑا ہوتا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے یہ تو رک گیا ہے اب وہ نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ عدالت موتل گئے تو عدالت کا معاملہ ہے ہم اس پر کیا تفسرہ کر سکتے ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن کمپین جو ہے میرا خیال ہے اس کی حمت اب کسی کو نہیں ہوگی ہوگی تو اس کی جوابی کاروائی بڑی خوفناک ہوگی نواز شریف صاحب کی تقریریں جو چلائی جائیں گی ایک اور بڑی اہم بات ہے اب اس چلنا شروع ہوگی بہت سار چیز آپ پہلے سے چل رہی ہیں اور پھر یہ بہت اگریسیو ہے بہت تلخی ہو جائے گی اور پھر اس کو کوئی متحمل نہیں ہو سکتا دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرنڈ ہے ہم تو آپ کو پتا ہے سمجھا رہے ہیں نوجوان لوگ ہیں جذباتی ہیں جذبات سے مغلوب ہو کر کر رہے ہیں بلکل غلط کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اپولوجیٹک نہیں ہو رہے ہیں یہ پھر عمران خان نے آڈیو میسیج بھی دیا یہ بھی کہا پھر نہ کرو یہ حرکت نہ کرو جب تمہارا لیٹر نہیں کر رہا تم جو کر رہے ہو دشمن تو یہ چاہتا ہے اور پھر انڈیا سے بہت سے پیغامات جو ہیں اوریجنیٹ ہو رہے ہیں بہت سے اکاؤنٹس ہیں ساٹھ لاکھ قریب ہو چکے ہیں یہ خبر صحیح نہیں تھی جو تھوڑی در پہلے آئی تھی ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے یہ ٹرینڈ ختم ہونے میں نہیں آئے گا اچھا ان کو بالکل لینک کرنا چاہیے اور فوجی قیادت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں یعنی جنرل مشارب کے آخری دور میں ہوئے ہیں سیونٹی سیون میں جب منی مارشلہ لگایا ہے اس وقت میں ہوئے ہیں تو فوجی نے کہا ہم اپنے قوم پر گولی نہیں چلا سکتے ہیں گولی کی تو خیار بات ہی نہیں ہے لیکن تلقی بہت بڑھ رہی ہے مس انڈسٹیننگ بڑھ رہی ہے انہیں بھی فوجی قیادت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کریں ان کے بچے ہیں یہ ان کے چاہنے والے ہیں یہ ایک وقتی بات ہے یہ قتم ہو جائے گا ہاں لے گی ہے الیکشن کریں بات الیکشن کے طرف جانے چاہیے یہ پورا جو معاملہ شروع ہوا اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد شروع آرز سب جو لوگ سڑکوں پر آئے جو ٹرینڈز اب چل رہے ہیں جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جو جذبات سے مغلوب لوگ ہیں میں آئین کو نہیں سمجھتی آئین کا نکتہ میں آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں کیا سپریم کورڈ آف پاکستان اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے میں کوئی وکیر میں آپ آئین کو نہیں سمجھتی آپ سے میں سمجھتا ہوں میں تو اس سے فاکیر کسی سطح پر یہ فیصلہ اپس ہو سکتا ہے تبدیل لارجر بینج بن جائے لارجر بینج بن جائے اور وہ فیصلہ دیکھئے نا وہ جو خط ہے وہ تو زیر بیس ہی نہیں آیا اور عدالت میں موجود ہے دیکھے نا جسٹس کو بھی دیا گیا ہے جی جی موصول ہو گیا انہیں اگر عدالت چاہے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں فرض کیجئے عدالت یہ کرتی ہے کہ اسمبلیوں کی بہالی کا فیصلہ واپس لے لیتی ہے لارجر بینج واپس لے لیتا ہے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی یہ چند دنوں میں نہیں ہوگا ظاہر ہے بہت باریک نکات ہیں بہت سے پیشیدہ پہلو ہیں ان پر ڈسکیشن ہوگی ایک پروسس ہوگا پورا پروسس ہوگا ٹھیک ہے اب چند کچھ آچھا پھر یہ ہے ایک پہلو کو ہم مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو چند چیزوں پہ غور کرنا چاہیے یہ چند دنوں کی جنگ نہیں آیا اور اپنی غلطیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے دیکھئے جی ارکان وہ نحرف ہو رہے تو انہیں پتا کیوں نہیں چلا ایک شخص خان صاحب مانے گا نہیں بسے اس طرح کی بات سنتے نہیں ہے مانتے نہیں ہے ایک شخص ان کی تباہی کا باعث آیا ایک نہیں تین آدمی تھے لیکن مرکزی آدمی ایک ہی تھا وہ تو آزم خان ان کا پرنسپل سیکٹری کبھی کسی وزیری آدم نے آئی بی کا کوئی سربراہ لگایا ہے کہا جاتا ہے ان کے عزیز سے پتہ نہیں عزیز سے نہیں ڈاکٹر سلمان ڈاکٹر سلمان زیادی طور پر بہت اچھی آدمی ہوں گے نیک آدمی ہوں گے مخلص آدمی ہوں گے ہم نہیں جانتے مگر پرکٹیکلی لیکن پرکٹیکلی انہوں نے کیا کیا وہ یہ معلوم ہی نہیں کر سکے کہ ان کا ارکان منحرف اور آئی بی کا کام کیا ہے امنان خان صاحب نے کنفس کیا نا کہ مجھے بہت لیٹ ریپورٹ میری وہ تو یہ کہتے ہیں اور ریپورٹ کیا لیٹ ریپورٹ کیا لیٹ ریپورٹ کیا فائدہ بھائی ایک آدمی مریض ہے اس کو یہ ڈائیگنوز کرنا کہ اس کو پروبلم کیا ہے یہ پروبلم کیا ہے یہی تو تب تو علاج شروع ہو گیا نا اچھا پھر یہ جو ہیں اکبر شہداد صاحب ایک ہوتے تھے شہداد اکبر صاحب شہداد اکبر اور نا ہی اس کا بھول جاتا کچھ لوگوں کے نا مجھے یاد ہوتا ہی نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ایک سو نفے پاؤنڈ وہ ایک سو نفے ملین پاؤنڈ کہاں گا ہے وہ تو نہیں بچیں گے اور بزدار صاحب تو نہیں بچیں گے ان کے خلاف تو اپنا کیسز چلیں گے تو وہ جو ہے وہ چار سال ساڑھے تین سال چکمت ہے اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا وہ بھائی وہ کون سا کس پر پڑھتا اس نے اچھے جو کچن انر کیابنٹ تھی وہ یہی لوگ تھے آدم خان ڈاکٹر سلمان شہداد اکبر باتیں بنانے والے باتیں بنانے والوں سے خان صاحب جان چڑھائیں صحیح سٹریٹیجی بنائیں ٹھیک پولٹیکل لوگوں کو جو آپ کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کی ہر بات صحیح ہے صحیح جو آپ کے ہر تجویز سے اتفاق نہ کریں جو تجویز جو اچھی ہے اسے اتفاق کریں قابل عمل ہو اور ایک پولٹیکل کمیٹی بنائیں لوگ ہیں موجود ہیں لوگ ٹھیک ہے اب جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ ہے استیفوں کے اوپر کا فواد چوات صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا اگر ہمارے استیفے قبول نہیں کیے تو آپ کے پاس چار سے پانچ ہفتے اتنا بڑا بہران پاکستان کے اندر آئے گا کہ کوئی بھی اس کو نہیں تھام سکے گا یہ یاد صادق صاحب بڑے دلچسپ وقت میں کیوں ایک دفعہ ایک تقریب میں مجھے جانا پڑا کوئی بزنسمن نے بلائی تھی پاکستان بزنس فورم نے ان کے عزاز میں اچھا اب وہ تقریب کتنی ہو سکتی ہے کوئی ظاہر ہے ایک خطوہ استقبالیہ ایک دو چھوٹی چھوٹی تقریریں اور پھر سپیکر صاحب تھے وہ سپیکر صاحب کی تقریب تقریر اور ظاہر ہے ڈیڑھ دو گھنٹے ہی چل سکتی ہے انہوں نے اپنا جو طارف لکھ کے بھیجا وہ کوئی پون گھنٹے ایک گھنٹے کا تھا طارف یہ آپ صرف طارف کی بات کر رہے ہیں طارف ہے یہ یہاں سکول میں تعلیم پہ پھر کالیج میں پہنچے پھر یونیورسٹی میں پہنچے پھر فلان چیز کی پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر کاروبار شروع کیا پھر گم بھی آگیا پھر جنوبی آفریقہ آگیا میں نے کہا سٹیج سیکری تھے خاتون تھیں بڑی اچھی شیولائز تھی کیا جی محترم آئیشہ میں نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا کیا اس نے کہا میں تو ون تھرڈ پڑھا ہے بن سارہ تو نہیں پڑھا اچھا وہ یہ عجیب و غریب ہی آدمی ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ زبردستی سیسٹی فلی آپ کو کہتا ہے لوگ اس بات سے آپ کا مطلب آپ سے مطلب آپ صرف ایک قانونی کام ہے اس کو بلائیں بلا کے پوچھیں آپ نے صرف دیا ہے اگر وہ کہے میں نے دیا تو دیا ہے جب ہاتھ کھڑا کر دیا اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں دیا بات یہ نہیں جو نہیں سمجھ رہے لوگ وہ یہ کچھ لوگ کی سمجھ میں بات نہیں آتی نمبر ایک تو یہ ہے کہ سب لوگ عمران خان کے مددان نہیں ہیں مگر وہ قومی خودداری کی منزل کی طرف چلا تھا تو لوگوں کے اندر آزادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہوتی ہے امریکی غلبہ ختم ہو جائے ہم مغرب سے مروب اور مصور نہ ہو جدید کاری ٹھیک ہے مارڈرنائزیشن ٹھیک ہے لیکن مروب نہ ہو اور لوگ جو ہیں چین اور روس کی طرف مائل ہیں امریکہ کے شکنجے سے نجات چاہتے ہیں بلکل دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اپنا اتوار کی رات کو یہ فیصلہ ارکان کے اکسریت نہیں دینے چاہتی ہے صفحہ مگر اتوار کی رات کو جو ہوا لوگ سمجھ نہیں رہے یہ احتجاج نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے میں لفظ انقلاب کے استعمال سے گریزی کرتا ہوں لیکن یہ انقلاب کسی صورتحال اس سے ملتی جلتی صورتحال دیکھ انہوں شہن شہران تو نہیں جا رہا تھا پھر سڑکوں پہ اتنے لوگیں کٹھے ہو جاتے تھے پولیس کے بس کر نہیں رہا انٹیلیجنس کے بس کر نہیں رہا لوگ کنفتار کر لیے گئے جیلوں میں بھیج دیے گئے سزائیں دی گئیں کارخانہ بند ہو گئے بازار بند ہو گئے آخر ایک وقت ایسا آیا کہ شہن شہران نے محسوس کیا ایک وزیر آدم دوسرا وزیر آدم دیسرا وزیر آدم یہ صورتحال جا رہے ہیں اس طرف تصادم اس کو ڈیفیوز کریں مسئلہ ان الیکشن ہوتا ہے فرض کیجئے اپنا پختونخواہ میں اور پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچہ صاحب میں ملا کے عمران خان شریعت لے لیتے ہیں پنجاب میں اپنا یہ اگریمنٹ کر لیں اگر وستی پنجاب اس کو صوبہ بنانے کا کر لیں فرض کیجئے یا کچھ کریں یا پنجاب میں ویسی حکومت بن جائجے نونلی کی بن جائجے ٹھیک ہے بن جائجے اوہ بھائی جب یہ حق کس کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے حکومت کس کیوں نہیں یا عوام کا ہے عوام کا یہ فیصلہ عوام نے تو نہیں کیا ہے یہ فیصلہ تو کیا ہے ارکان نے زمبلی نے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے پاس جتنے بھی جواد ہو وہ کہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے خوش نہیں تھے لیکن یہ جب سیچوشن اتنی بگڑ جاتی ہے تو باپس عوام کے پاس جائے جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات ہو جائے مفت مشورے کی زرداری صاحب نے ایک نہائیت مفت مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا اسطیفوں کی طرف نہیں خان صاحب کو جانا چاہیے یہ میرا مشورہ ہے وہاپس آئے اسمبلی میں بیٹھ جائیں اب اس میں میں کیا تحصہ کروں میں تو مفت مشورہ سنہاری ان کا مفت مشورہ وہ کہے اپنے مشورہ آپ اپنے پاس رکھیں ساتھ انہوں نے کچھ اور پر ارشاد میں نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو میں زامین ہوں میں نے ان کا اتحاد قائم کیا میں نے نماز شریف کا وزیرہ ازو نامزد کیا میں نے اسے راضی کیا میں نے سورج زرزاب میں میرے کہنے سے نکلتا ہے چاند میری وجہ سے تلو ہوتا ہے بارش میری وجہ سے برستی ہے بادل میری وجہ سے گھر کر آتے ہیں ہوا میری وجہ سے چلتی ہے پرندے میری وجہ سے چاہتے ہیں ایک زیادتی آپ کر رہے ہیں میں نے شہباز شریف کو وزیر آسم نامزد کیا آپ نواز شریف صاحب کا جان بوجھ کے نام لے رہے ہیں نہیں شہباز شریف کا وہ میرے بھی دل و دماغ میں اس کی طرح بریک کی طرف چلتے ہیں یا آزادہ کی طرح نواز شریف بسا ہوا ہے چھٹی سی بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو موجودہ حکومت سے مطالق بھی بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پریسے پرگیام میں خوش آمدیت کہیں گے حارون صاحب آزاد کشمیر سے مطالق ہم نے کل بھی بات کی تھی تو کیا ہے نو کانفیڈنس کیوں لے کر آ رہے ہیں ڈرائٹ ٹیک ریزگنیشن لیں اور کسہ ختم کرتے ہیں اتنی سیاست اتنی سادھا چیز نہیں ہوتی میرا سوال ساتھا ہے اگر سادھا چیز اینکروں کے لیے تو سادھا ہی ہوتی ہے سوال ساتھا ہے اگر وہ نو کانفیڈنس کریں ان کا جب موشن ہوگا اس کے ساتھ وہ اپنا دوسرا امیدوار پیش کر دیں گے اور وہ خود بخود وزیر آدم بن جائے گا آچھا آچھا ٹیک 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 کون تنویر تنیرویلیاز صاحب سردار تنویر علیہ الس پورا نام لے پورا نام لے سردار نہیں میں ابھی مزیر آدم نہیں کہہ سکتے جب تک وہ نام لے سردار تنویر علیہ الس خان اچھا ان کے آگے خان لگتا ہے ان کے آگے نیازی لگتا ہے دوسرا کے آگے خان لگتا ہے نیازی صاحب نے آج کہا ویسے خان صاحب سے کہ خان صاحب اس کی کیا ضرورت ہے کہا نہیں اعتجاج کیا اعتجاج کیا اصطیفہ دیتا ہوں اچھا وہ شریف آدمی میں سے بھلا آدمی ہے وہ اس کلیبر کرنی ہے اچھا آدمی ہے وہ ساری عمر اس نے حلکے کی شاست کیا زائرہ بوٹ لے کے جیتا ہے تو انہوں نے کہا نی نی اسطیفہ نہیں دینا انہوں نے کہا میں اسطیفہ دے دیتا انہوں نے کہا نی نی اسطیفہ نہیں دینا وہ اس میں پھر یہ ہے کہ بھئی گڑھ گڑھ کا احتمال تو ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب اور ان کے مشیرہ نے گرانوی اور کیسے کیسے لوگ ہیں روپیہ چلنے لگے اور زرداری صاحب کو پیسے روپیہ خرچ کرنے کا بھی شوکہ کمانے کا بھی بڑا شوکہ ایسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ڈالرز کی برسات ہونے والی ہے انہوں نے آج ہی بات کی شیخ رشید صاحب نے شیخ رشید صاحب کی بات اب کوئی صحیح بھی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی ہے میں شیخ صاحب کی بات تو پہ کہا تم سرے کرو آچھا وہ دوسروں عمرہ کرنے جا رہے ہیں جی بالکل انہوں نے انشاءت فرمایا کہ ملہور کی جلسے میں نہیں آسکتا عمرہ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں چل گیا الحمدللہ اللہ جسے سعادت دے حارون صاحب ہاں بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب موجودہ حکومت پہ آتے ہیں حارون صاحب وزیراعظم شاہباشر صاحب کراچی کے مزار قائد پہ حاضری دی ایمکی ایم کے لوگوں سے ملے ناراضگیاں ختم کی ان کی مطالبات کچھ ہیں پیپلز پارٹی کے سپ ایک کے اندر شامل ہونے کے حوالے سے آجی وہ اصل بات جو انہوں نے کہی نا کہ پانی پانی جو ہے نا جی وہ آدھا منصوبہ بنایا گیا اور پورا نہیں بنایا گیا یہ بالکل غلط بات ہے وہ نو سو ساٹھ یا چھ سو ساٹھ گیلن کتنا چاہیے تھا ملین گیلن چاہیے تھا عمران خان نے یہ کامر وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ پورا کہ ہم کے فور چودہ سال تک رکا رہا اب اس کا ڈیزائن مکمل تھا اس کے لئے ایک سو ساٹھ روپے لوکیٹ ہو چکے وہ پورا بانی دینا چاہتے تھے ٹھیک ہے مگر یہ سبائی حکومت نے کہا کہ نہیں اس کو مرحلہ بار کریں پہلے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسائل ان کے حوالے کر دیں اس میں تو وہ مانے نہیں دوسری بات یہ ٹرانسپورٹ کا وہاں دیرینہ مسئلہ تھا تو ٹرانسپورٹ گرین لائن منصوبہ شروع تو قانون لکھے دور میں ہوا تھا مگر مکمل انہوں نے کیا اس سے سہولت حاصل ہوئی بہت سی سڑکیں انہوں نے بنائی اچھا نالے جو ہیں وہ پیپل پارٹین تو کبھی صاف کیا نہیں ہے ہی نہیں ان کی حال اس گھر جیسی ہے جہاں گھر کا کوڑا سین میں پڑا رہتا ہو ہر وقت اور اس میں ہر روز اضافہ ہوتا ہو ہر روز بلا ناغہ وہ کس نے صاف کیے اب وہاں صورتحال بہتر ہے اس میں کراچی میں کافی کنٹریبوشن ہے اب کمزوری کیا ہے اب کمزوری کیا ہے ان کی کہ یہ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکے کراچی کی جو پیٹے آئی والے ہیں مجھے اگر ناراض ہو جائے نہایت نالائک واقع ہوئے نہایت ہی آلی شان قسم کے نالائک ہیں کوئی آوارڈ انہیں ملنا چاہیے اگر نالائک ہے کہ کوئی آوارڈ ہوتا ہے تو انہیں ملنا چاہیے نالائک ہے خود اپنے آپ میں کہ آوارڈ ہے تو وہ یہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا اب وہ دیکھئے وہ کیا نام ہے ان کا جو امکی ام کے سربراہ ہیں اب وسیم اختار صاحب کی آباد کر رہا ہے تو بیچ میں جو پیٹے کے دور میں کام ہوا ہے وہ کہاں گیا وہ کہاں گیا یہ کیا بات ہو یار بیچ میں کل تک تو آپ پیپلز پارٹی سے روٹے ہوئے تھے اور یہ اچھا اب وہ سرکنے ریل دے اچھا وہ اپنا وہاں گیا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے شور شرابہ کیا کمزور سی حکومت ہے ایک بھی فریق ناراض ہو گیا تو بس اتحادیوں پر ہمیں حکومت ہے بالکل ایسے ہی ہے اور قادی عظم کے مزار پہ کیا سوچتے ہوں گے اپنی قبر میں عصیف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ چانسز ہیں کہ وہ صدارت پہ فائز ہو جائیں گے ملک کی صدارت پہ تو مولانا صاحب کا کیا ہوگا عرون صاحب مولانا صاحب بھی تو کینڈی ریٹ ہے نا صدارت پہ تو انہیں اس لیے فائز ہونا ہے بائی ہک اینڈ کروک اچھا کہ مقدمات سے بات سکھیں صدر کو ایکزمپشن آسل ہے نا جتنا ہر سب صدر رہیں گے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی چاہے انہوں نے دو سو جالی اکاؤنٹ کھولے ہوں اگر کھولے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ دیکھئے ان کو تو آپ لہریں گنے پہ لگا دیں تو وہ وہ سباں بھی کوئی راستہ اپنی اہمیت کا نکالیں گے وہ کہیں گے بائی جان اچھا آپ مجھے صدر تو نہیں بنا رہے تو یہ جو ہلکیں ہیں جانجمیت علماء اسلام جیت رہی ہے ان کے لئے فانڈز کی اللوکیشن کرو کوئی ایک دو دو ہر ہلکے کے لئے تو شباز شریف صاحب کے لئے تو اس کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے دے دلہ کے رازی رکھیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ دے دلہ کے مولانا صاحب کو رازی رکھیں گے بغیر دیدلاہ بھی کبھی مولوی صاحب کوئی رازی دنیا میں ہوا ہے اس نے کہا تھا مولوی صاحب کھیر کاؤ گے انہوں کا تو پھر اپنا اندر کس لئے ہوئے ہیں کھیر کانے کے لئے ہوئے ہیں کھیر سے یاد آیا رمضان کا ایک اور توفہ ہے آرون صاحب گھی مہنگا ہو گیا دس روپے مسیح جی پہلے چینی جو ہے وہ عمرانہ جاتے جاتے کہتے تھے مہنگا کر گیا پتہ جلا کہ اس نے نہیں گھی مہنگی انہوں نے پہلے دن آتے رہی چھوٹا دیا اب گھی مہنگا کیا ابھی اور چیزیں میں گیا ابھی بجلی کا ترہیسز آئے گا ملک کے بہت سر شہروں میں بجلی باندھے ہیں رات کو ایک ذمہ دار جنلیسٹ بہت ہی اہم جنلیسٹ نے اگر کوئی عام جنلیسٹ ہوتا ہے میں اس کا حوالہ نہ دیتا ہے میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا رات ہی کو کہ پانچ بلین ڈالر شروع ہو گئی ہے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو بڑی خرقہ خدا دھڑ پہ گئی وہ جو کہتے ہیں شیخ صاحب بہنگی پڑھ گیا اچھا اب کہہ رہے ہیں سادش کر گیا بجلی سستی کر گیا پٹرول سستہ کر گیا سادش کر گیا بجلی نہیں پٹرول سستہ کر گیا سادش کر گیا پٹرول یہ بڑھائیں گے کوئی چارہ نہیں اس کے سوا ویسے یہ ریورس کر گئے ہیں فیصلے سے پچیس ہزار والی تنخواہ پہ وہ تو ہم نے کل کیا کہا تھا یہ پوسیبل نہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہو جاتا بس وہ شیاب آشوی صاحب جذبات میں آ کے تقریر کر دیں جذبات میں نہیں چکمہ دے رہے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں سیاسی شعب دبازی اچھا ٹھیک ہے نوازشی صاحب کے بارے میں خبریں آرون صاحب کہ وہ جلد واپس آرے ہیں مگر اساگڈار صاحب آئندہ چند روز کے اندر پاکستان کے اندر نظر آئیں گے ساگڈار کا تو آپ ایسے ذکر کریں جیسے امام خبینی ہے نہیں نہیں میں خدا نہ خواست سمیہ میری جسارت کانکن کو وہ آئے گا وہ اپنے شریف خاندان کی ایک توسیر سمیل اس کی ایکسٹنشن ہے اور وہ پھر ان کے وہی چرچے شروع ہوں گے کہ یہ وہی صاحب ہے جنہوں شریف خاندان کے خلاف آدمہ گواہ بن گئے تھے پھر وہ مکریں گے پھر وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جب وہ وزیر خزانہ بننے تو انہوں نے کہا میں دوسری دبا پیسری دبا بھی میں وزیر خزانہ تھا اب وہ کہیں گے میں تیسری دبا بھی وزیر خزانہ ہوں پھر آپ کو پتہ اخبار میں سوگا ڈان ڈپٹ کریں گے تھوڑی چھوڑ تھوڑے عرشے کی حکومت ہے موسٹ اپربیبلی لیٹ سے لیٹ بھی الیکشن ہوئے تو اگلے سال کہ موسمیں باہر میں ہو جائیں گے چلیئے بہت شکریہ ایک سوما چارون صاحب تمام میرے دیکھنے والوں کو شکریہ مجھے اجازی کے اپنے خیال اکھئے خدا حافظ